بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتار ڈینٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی الیکشن کی آمد آمد ہے اور الیکشن کے بعد حکومت وہ آئے گی جو عوامی امانگوں کی ترجمان ہوگی اور عوامی منصوبے جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ملنا چاہیے اس کے بعد وہ چاہیں گے کرنے کے لیے اس کی دو چیزیں جو ہیں اس سے جڑی ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس رننگ آف ایڈمنیسٹریشن ڈیفنس اور کرزے کی ادائیگی کے علاوہ بھی کچھ رقم ہونی چاہیے تاکہ ضروری منصوبوں کو بھی آگے بڑھائے جا سکے اور عوامی امانگوں کی بھی کسی حد تک ترجمانی کی جا سکے سرے دست جو ڈیفالٹ سے ہم کہتے ہیں ہم نے آوریڈ کر لیا یہ جو حکومت چل رہی ہے تنخواہوں کے پیسے نکل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سبسیڈیز ختم کی تو انرجی کی اوپر اضافی حکوم آنی شروع ہو گئی اور یعنی کہ عوام سے وہ پیسہ لے کے تو رننگ آف ایڈمنیسٹریشن اور باقی چیزیں آگے کی گئی ہیں اب آگے یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو وہ سکت نہیں رہے گی عوام میں پاورٹی میں آوریڈی کچھ لوگ سنک ہیں اور انفلیشن آؤٹ آف ہینڈ ہے دوسری اس لیے یہ آگے آنے علی ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک لا محالہ ایک لا متنہی یہ سلسلہ اگر یہ چلتا رہے تو وہ پروڈکٹیوٹی آپ کی اکانومی میں جس نے الٹیمیٹلی ساری فسکل سپیس کرنی ہوتی ہے وہ ڈرائی آؤٹ ہو جائے گی ساری تو چینج کرنا پڑے گا آگے نتیجہ کہ یہ جو انڈریکٹ ٹیکسز کی بجائے ڈریکٹ ٹیکسز پہ حکومت کو کرنا پڑے گا جس کے لیے اعتماد چاہیے تھا ہے عوامی کی تو الیکشن کے بعد کیا ہونے والا ہے اس پہ ہم یا کیا ہونا چاہیے یہ what is the way forward جس پہ ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آبید قیون سلہری قریب سے انہوں نے دیکھا ہے کمیٹیز کو کیسے فنکشن کرتی ہیں اور آگے گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آگے چلتے ہیں ڈاکٹر آگے چلتے ہیں what is your take what do you think کہ آگے دو ہفتے بھی نہیں رہ گیا ایک چیز تو ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی حکومت میں آئے یا پارٹی حکومت میں آئے آتے ہیں ان کو آئی ایم ایف کے جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کا تیسرا ریویو کمپلیٹ کروانا ہے تو جو نیکس فنانس منسٹر جو ہے ان کی پہلی مصروفیت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو ریویو مشن کے ساتھ انگیج ہونا تیسرے ریویو سیکنڈ ریویو کو مکمل کروانا تھا کہ نیکس ٹرانچ جو ہے وہ ریلیس کی جا سکے اسی سے جو جڑا ہوا سلسلہ ہے وہ اگلے پروگرام کی تیاری ہوگی اور ایک جو اتمنان بخش بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی پہ یہ الزام لگا کہ شاید وہ آئی ایم ایف کی ڈیل سے منحر فوری ہے لیکن اس کے جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے اس کی تردید کی بلاول بھٹو جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کام کرنے میں کوار نہیں سمجھیں گے اگر انہیں موقع ملا حساق ڈار صاحب نے بڑا کلیرلی کہا کہ اگر انہیں موقع ملا اور پرائم منسٹر نے کہا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو وہ ایک دن بھی ظاہر نہیں کریں گے اور آئی ایم ایف کے پاس سیلے جائیں گے تو آئی ایم ایف کے پاس جب جائیں گے ظاہر عوام پہ باقی تمام چیزوں کے علاوہ یہ بات بھی ہوگی کہ اس حکومت سے عوام کی توقعات کیا ہیں ان توقعات پہ پورا کیسے اترنا ہے اور ان توقعات پہ پورا اترنے کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے اور جب ریسورسز کی بار یہ آئے گی تو وہاں پہ پھر ایف بی آر ریفارم جو ہیں یا ایف بی آر کو بھول جائیے وہاں پہ ٹیکسیشن ریفارم جو ہیں وہ بہت ہمیت کے عامل ہوں گے ٹیکس پولیسی ٹیکس ایڈمینسٹریشن اور ٹیکس سٹرکچر جو ہے آرگنائزیشن سٹرکچر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہوں گی اور وہاں پہ حکومت کو ایک ڈویبل قسم کا ایک کنونسنگ اپنا ہومورک جو ہے وہ کر کے جانا ہوگا تاکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ الیکشن کے پہلے سال میں حکومت پہ کافی توقعات ہوں گی لوگوں کی ایف ہے اس کی ایف بی آر کی ریفارم کے لیے کچھ سب پہلے وہ ٹی او آرز وہ تھے ایک پبلک ہوئے تھے اور میرا خالہ آپ نے بھی لکھا تھا میں نے بھی لکھا تھا اور وہ چھپا بھی ہوئے نیوز میں ایک انگریزی بڑے اخبار میں چھپا بھی تھا لیکن جو بڑی سگنیفیکنٹ بات مجھے کئی دفعہ ذہن میں آتی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو لاسٹ ریویو ہوا اس میں ہماری جو وزیر ہیں محترمہ شمشاد اختر انہوں نے وہ ہماری کانفرنس میں کہا کہ آئی ایم ایف اسے کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ ایک آوٹ آف باکس یا آوٹ آف ایٹ نیو سکیل کو ریفارم کرنے کی تو کچھ ریفارم ایسی آئیں ہیں بھی کوئی انکلینیشن کے وہ اس کے اوپر یہ کرنے لگیں فار ایکزمپل انکم ٹیکس کو ورٹیکل ایکسس پہ لے جانا دیکھیں اس وقت دو طرح کی ریفارم جو ہے وہ آہ ایسی ایف سی نے اپروف کر دی اور اس سے آپ کا سوال جو ہے جو جڑا ہوا ہے ایک ریفارم تو ہے جو سٹرکچر میں جو ڈھانچہ ہے جو ٹیکس کلیک کرتا اس میں کہ ان لینڈ سرویسز کو الادہ کر دیا جائے ان لینڈ ریفنیو سرویس کو کسٹرم کو الادہ کر دیا جائے دونوں کے الادہ الادہ سربراہن بنا دیا جائیں تو ایف پی آر کی جگہ ایک فیڈل بورڈ آف ان لینڈ ریفنیو بن جائے ایک فیڈل بورڈ آف کسٹرمز بن جائے ان کے اپنے سربراہن بن جائیں کسٹرمز والے جو ہیں وہ اپنی چیزوں بشمول سمگلنگ کی روک تھام اور افغان ٹرانزٹ ریٹ کی جو میسیوز ہے اس کو دیکھ رہے ہو جو ان لینڈ ریفنیو سرویس ہے وہ اپنے امینڈیٹ پہ کام کر رہی ہو ان کو ٹنیور پروٹیکشن جو ہے وہ دی جائے سینئر مینجمنٹ کو کو ٹارگٹ دے کے اور پھر اس کو ٹنیور جو ہے وہ ایک پروٹیکٹر ٹنیور کے لیے ان کو پوائنٹ کیا جائے تاکہ ان کو پروٹیکل انٹرفیرنس جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ڈیٹا ٹرائنگولیشن اور ڈیٹا ڈیٹا سینکرونیزیشن اس پہ زیادہ فوکس ہو ہے وہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جو پہلے بھی پروو ہویا لیکن اس ساتھ لیٹرینٹ سپریٹ ایمٹیمنٹ نہیں ہو سکا کہ جو ٹیکس پولیسی ہے اور ٹیکس کلیکشن ایمپلیمنٹیشن ہے ان کو الادہ الادہ کرنا تھا کہ وہ جو پولیسی بورڈ ہے یہ جو آپ کا سوال تھا کہ اس کی ورٹیکل ٹیکسیشن ایکسس پہ لے جانا یہ ٹیکس پولیسی کا کام ہے اور ٹیکس پولیسی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو کیسے انپروف کیا جائے دوسرا وہ سیکٹرز جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لائے جائے اور تیسرا جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں دیکھیں اس وقت دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اگر ایک فاورڈ ڈوکنگ ٹیکس پولیسی کی بات کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ڈیجٹلائزیشن کے بات کچھ پروفیشن ہے جو کہ سمپلی ختم ہو رہے ہوں گے کچھ جو ہیں وہ نئے مرج ہو رہے ہوں گے تو ان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے سیکنڈ جب ہم بات کرتے ہیں انرجی ٹرانزیشن کی گرین انرجی ٹرانزیشن کی تو یہ ایک نہ صرف مہنگا کام ہے جس پہ ایک حکومت کو ریونیو چاہیے جس کے لیے ٹیکسز مڑھانا پڑھیں گے بلکہ اس میں اگر 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 آپ کا دس سال بعد فاصل فیول فیز آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو آج جن پٹرول اور ڈیزل لیوی پہ آپ جو ہیں اس کو ایک میجر کمپوننٹ کے طور پر یوز کر ریونیو کے لیے وہ ختم ہو رہا ہوگا اگر زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ ای وی آ جاتی ہیں الیکٹرک الیکٹرکل ویکل یا ہائیبرڈ آتی ہیں تو جو گاڑیوں کا ٹیکسیشن سرکچر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر یہ پانچ سال بعد ہونا ہے دس سال بعد ہونا ہے تو آج ہمیں اس کے لیے ایک پاورنڈوکنگ پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی ہوگی اور اس طرح کا ہوم وک ہوگا تو تب ہی آنے والی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو مطمئن کر پائے گی کہ وہ کہاں کہاں پہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہے کہاں پہ وہ فردر انگیج اپنے فوٹپرنٹس بڑھانا چاہ رہی ہے اور ان فوٹپرنٹس کو بڑھتے ہو فوٹپرنٹس کو فنانس کیسے کریں گے یہ جو اگلا ریویو ہوگا یہ زیادہ زیادہ ایک سال کے لیے ہوگا اگر اس سے بھی کم ایک ٹرانش جو دینی ہے آپ نے جو بجٹ بننے کا ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں مطلب آئی میں کیریئر کے بچپن سے کہ مارچ میں ایک سٹارٹ ہوتا ہے ایک خط جاتا ہے منسٹری آف فائننس سے تمام منسٹریوں کو کہ آپ دیں اپنی اپنی ڈیمانڈ بیجے اور ہر منسٹری میں منسٹری آف فائننس کا ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جسے فائننشل فائننس ایڈوائزر کہتے ہیں ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے کہیں پہ ڈپٹی سیکٹری سینئر آدمی ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے اس کے طرح وہ کرتے ہیں کرنے کے لیے وہ جمع ہو جاتی ہیں فائننس میں آکے مارچ کے انڈ میں اپریل میں ایکچوال فیزکل سائیڈ پہ کہ بجٹ یہ یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ اس پہ کام ہونا شروع ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی آگے سے کرنا ہے وہ بجٹری سپیس کے اندر ہوگا تو وہ بائی دہ مارچ ان کو ریڈی ہونا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ مارچ میں اپنی ٹیکسیشن کی پولیسی اور ایڈمنسٹریشن سے ریڈی ہو جائے گی بنا لے گی اور کہ ان کو پتا ہوگا کرنا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح بھی لگ رہے جو پارٹیز بیچ میں ہیں خاص طور پر پنجاب میں ان کا مین فورٹی جو ہے وہ ہے ٹریڈرز اور ریٹیلرز تو دو یو ٹھنک کہ ان کے اوپر آپ کو پتا ہے ذرہی نیچی ہمارے آفس سے جائیں تو ٹریڈر اور ریٹیلر کی اس لیے اس لیے میں اگلے تین ہفتوں میں چار میں وہ ریڈی ہوں گے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کیرٹیکر سیٹ اپ نے جو ری فارم بنائی ہے وہ اس کو ایک انٹری پوائنٹ کے طور پر آپ کو یوز کرنا چاہیے اور وہ ایک کرنی پڑیں گی اور وہ ایک بروپرنٹ ہوگا اگلی حکومت کے لیے اگلی حکومت اس میں جو چاہے اس کو ٹویک کر لے لیکن یہ ایک میجر جو ہومورک ہے وہ میرا خیالہ کیرٹیکر گورنمنٹ نے تیار کر دیا ایسا ہی اپسی نے اس کو کو پروف کر دیا اب اگلی حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی کتنی ونرشپ لیتی ہے اور اس کو وہ کیا کیا اس میں ضروری تبدیلیاں جو ہے وہ لانا مناسب سمجھے گی یا اس کو ایسا اڈاپٹ کرے گی لیکن بہرحال جو اس وقت ترمیم جو ہے اس میں جو ری فارمز کا جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے وہ ایک انٹری پوائنٹ ایک ٹیک ٹیک آف کے لیے جس پہ کیا جا سکتا ہے وہ استعمال کرتا ہے میں ایک شہری ہوں اور میں گاڑی چھلاتا ہوں پیٹرول لگتا ہے اور میرا کام اس قسم کا ہے کہ اگر جو سٹوڈیو کی اٹماسفیر میں کرنے علیہ کام ہے وہ ختم ہو جائے اور لکھنے شکھنے کا کام باقی صرف باقی رہ جائے تو آئیکن گو ہوم انڈ ڈو ایٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ دوپیر کے وقت تک جس وقت تک میں نے کوئی پک ڈراؤپ کرنا ہوتا ہے سٹوڈیو کا اگر ختم ہو جائے تو گھر جا کے باقی کام کرنا شروع کر دوں ہر جگہ پہ یہ ہو ممکن نہیں ہو سکتا نتیجہ تن پروڈکٹیوٹی کا لاؤس ہوتا ہے اس سے مسئلہ صرف یہ کہ پیٹرول بہت مہنگ ہے تو جو اس وقت ٹیکسیشن ہے گورنمنٹ رسپونسیبل اس چیز کے لیے میرے بھی اس لیے میں چاہتا ہوں یہاں بیٹھ کے میں چلا جاؤں دوبارہ آ جاؤں اوبر یوز کر لو بٹ پوسیبل نہیں ہے کہ اپنی انکم کا میں تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ صرف اس میں کر دوں جبکہ ممکن ہے جا کے میں کرنا تو دو یو تنک کہ گورنمنٹ یہ کر پائے گی کہ جو انڈریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو اس لیول پہ لے آئے جہاں پہ کمفرٹ زون یورو ہو جائے ان لوگوں کا جہاں پہ پروڈکٹیوٹی کیک سٹارٹ ہوتی ہے اور اس اس کو ڈریکٹ ٹیکسز میں شفٹ کر لے تھیورٹیکلی سپیکنگ ایسا کیا جا سکتے ہیں پریکٹیکلی سپیکنگ اس میں ٹائم لگے گا کتنا آپ اس وقت 50 پرسنٹ سے زیادہ جو ریلائنس ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ ڈریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ ڈریکٹ ٹیکسز سے زیادہ ڈریکٹ ٹیکسز سے زیادہ تو آپ ظاہر ہے کہ رات و رات ڈریکٹ ٹیکسز کو کمپنسیٹ کر دیں یہ ایک دو سال کا کام نہیں یہ طویل کام ہے لیکن لیکن ظاہر ہے کہ اس کو اگر پرسسٹنٹلی کام کیا جائے اور جو ریونیو کے نئے سورسز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جو پوٹینشل ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ٹیکس نٹ میں لائے جائے اور یہ جو اعتماس سازی ہے جو ٹیکس پیئر پوٹینشل ٹیکس پیئر اور حکومت کا دلماین اس کو بڑھایا جائے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گی لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک حکومت یا فوری طور پہ آکے کر پائے گی تو یہ اس کی ٹرانزیشن ایک لمبا کام ہے آخری سوال میں کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے یہ کچھ پارٹ پلے کرے گا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ یہ بات نگیٹ یہ انشور کریں گے کہ یہ ریفارمز آگے سموتلی چل سکیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کے ریزلٹ کے نتیجے میں پبلک کونفیڈنس ایک دم گورنمنٹ کو آ جاتا ہے تو وہ یہ ریفارم کرنی ہے کہ ہم آپ کے لیے ریفارم کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مریض کی بچ ساکھ ایمپورٹیشن ہونے لگے لیکن ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے فائدے کے لیے کر رہے ہیں اگر یہ نہ ہو یہ ہی کسی بھتہ خور کے ہاتھ میں ہو جس نے کرنا ہے تو وہ کچھ اور طرح سوچتے ہیں تو جو کونفیڈنس سے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن پر کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے کم از کم الیکشن کے بعد ایک سرٹینٹی جو ہے وہ آجے گی اگر حکومت آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگلے پروگرام کا امریلہ جو ہے وہ آپ کی پولیسیز اس فسکل ڈسپلن کے تحت ہو رہی ہوں گی پولیسی اچھی ہوں یا بری ہوں میرا خیال ہے کہ اکانومی اور اکانومی سے ریلیٹڈ سٹیکھولڈرز وہ ان پولیسی کنسسٹنس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں والیٹلیٹی نہیں نہ ہو کے آج ایک پولیسی اور کل بلکل ایک سو اسی ڈگری پہ چلے جائے آج ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ایک ہے اور صبح آپ اٹھتے ہیں تو وہ انٹارلی چینج ہو چکا حال دوکھ اس میں ڈیمانڈ سپلائی میٹر کرتی ہے لیکن ڈیمانڈ سپلائی اگر بہت ابرکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں کچھ اور بھی فیکٹر جو ہے وہ شامل ہے اور اگر نئی گورنمنٹ جو ہے کنسسٹنٹ اکنامک پولیسی دے سکے تو ہمارا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ہستہ ہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں جائے ٹھیک ہے تو آج کے پروگرام میں تین فنڈمنٹل چیزیں نکلیں ایک تو یہ ہے کہ پرو اکانومی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے ان فنڈمنٹلز فنڈمنٹلز کو درست کرنے کے لیے فیوشوریسٹک کی ضروری ہے نہ کہ پولیٹیکل اور ادر ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر سسٹین اس کو کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ٹائم کا سکیل ہے وہ جو شورٹ ٹرم لانگ ٹرم اکانومیز جس طرح ہیں ٹائم سکیل کو تیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا تاکہ ٹیکس پولیسیز وغیرہ جو ہے وہ اس طرح اور تیسرا یہ ہے کہ اس ہے تو یہ پولیٹیکل اکانومی بٹ پولیٹیک سے الگ کر کے کانٹینیویسلی ہونا چاہیے جیسے اکنومک اجنڈا کہتے تھے یا میسا کے معیشت وغیرہ جو بھی آپ کہیں لانگ ٹرم میں جو بھی آئے یہ پولیسیز جو ہیں ریفارمز جو ہیں ان کو ریورس نام نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پولیسیز بنیں اچھی تھی اور وہ ریورس کر دی گئی تو یہ آگے چلتا رہے تو تب ہو سکتا ہے کچھ دیر میں کم از کم ایک تینئے اور تو چاہیے اس کے لیے لگتا ہے ایسے یہ جو گفتگوہ ہم نے کی ہے کہ ایک فنڈامینٹل کے اوپر کونسنسز ہو کے چیزیں آگے چلنا شروع ہو سکتی ہیں آج تک کے لیے اتنی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ